واللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن دعویٰ تھا اصل میں ایمان دل میں اس کے نہ تھا تھا منافق اس نے یہ کام کیا کہ اس نے ایک بچھڑا بنایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ ہے موسیٰ کا خدا اس میں سے کچھ آواز ہی نکلا کرتی تھی بچھڑے میں سے تو اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور کہا کہ پتہ نہیں موسیٰ جو ہیں یہ کس رب کی تلاش میں چلے گئے ہیں موسیٰ کا خدا تو یہ بیٹھا یہاں پر ناؤزو بللہ قوم بھی بھٹکنے کو بلکل تیار بیٹھی تھی فوراں ہی سامری کی بات سب نے مان لی اب ان کو جو شوق پیدا ہوا بچھڑی کی پرستش کرنے کا اس سے ان کا یہ اندازہ ہمیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنا لیڈر دراصل ذہن میں کس کو بنایا ہوا تھا کس کو فرون کو جی ہاں الفاظ سے تو زبانی کلامی تو وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ ہم موسیٰ پر ہی مان لے لیکن ان کے جذبات آج بھی فرون ہی کے ساتھ متصل تھے اٹیش تھے ایموشنل اٹیشمنٹ ان کا ابھی بھی فرون کے ساتھ تھا اور یاد رکھیں آپ ایک بات کہ جو ذہنوں کے اندر بڑا ہوتا ہے جس کی ذہن میں عظمت ہوتی ہے منٹلی جس کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور جس کے ساتھ ہمارے ایموشنز ہمارے جذبات وابستہ ہوتے ہیں اس کا اظہار رسومات اور کلچر کی شکل میں ہوتا ہے ہم جس کے طور طریقے پر اپنی خوشیاں مناتے ہیں اپنی عبادات جس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے غم منائے جاتے ہیں یہی جذبات کے موقع ہیں نا خوشی کے جذبات غم کے جذبات جس کے طور طریقوں کو فالو کیا جا رہا ہے دراصل وہی ہمارے رہبر ہیں انہی سے انسان کو دراصل محبت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ وہ محبت کرتا ہو تب ہی تو کہا ہے ہم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرا اتباہ کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تو یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل کی یہ ذہنی غلامی سے آزاد نہ ہو سکی تھی ابھی یہ تو خود بھٹکنے کو تیار بیٹے تھے جیسے ہی سامری نے بچڑا بنایا ان میں سے اکثریت نے پوجہ شروع کر دی اچھا یہ بتائیں کہ ان کو فرون اتنا اچھا ذہنی طور پر کیوں لگتا تھا اتنا تو ظلم کرتا تھا غلامی میں ان کو رکھا ہوا تھا ان کی بے عزتی کرتا تھا پھر کیا چیز اس کے پاس ایسی تھی اس سے یہ اتنے متاثر تھے ذہنی طور پر جی دنیا تھی نا جی ہاں دنیا تھی اس لیے آج وہ کچھ بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھا دیں وہ ہجاب کو برا بھلا کہہ دیں وہ داڑی کو دس باتیں کہہ دیں مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہہ دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا دیں ناؤزباللہ وہ جو کریں آج وہ اتنے گلیمرس ہمیں کیوں لگتے ہیں انہی جیسے بننا کیوں چاہتے ہیں کیوں جا جا کے وہاں رہنا چاہتے ہیں دنیا کی وجہ سے نا تو دراصل جس کی نظر میں دنیا بڑی ہوتی ہے اس کی نظر میں پہ دنیا والے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں جس کے پاس دنیا ہوتی ہے بس وہ ان کو بہت باعزت لگتا ہے بڑا کامیاب لگتا ہے بہت قابل تقلید لگتا ہے وہ اسی کو فالو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ظلم کرنے والا ہو چاہے وہ بے رحم ہو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ جھوٹا ہو چاہے اخلاق کردار کی دولت سے بلکل خالی ہو مورالی بینکرپٹ ہو مورالی کرپٹ ہو لیکن مٹیریلی رچ ہو بس وہ مٹیریل دیکھتے ہیں تو فیرون کی بھی عزت دراصل ایک سمبل ہے دنیا کی عزت کا بنی اسرائیل کے دل میں دنیا بہت عظیم تھی دنیا بہت بڑی تھی تو سوچا ہوگا انہوں نے کہ ہم بھی فیرون جیسی رسومات کرتے ہیں ہم بھی فیرون جیسے موڈن ہو جائیں گے فیرون جیسے عظیم ہو جائیں گے ایسی حرکتیں کر کے اپنے رسول کی بات مانیں گے تب تو ہم شاید کامیاب نہیں ہو سکتے موڈن نہیں ہو سکتے تو یہ تباہ ہونے والی قوم کی خاص نفسیات ہوتی ہے کہ دوسروں کے برے انجام سے سبق نہیں لیتے حالانکہ فیرون ان کی نظروں کے سامنے ڈوب چکا ہے بنی اسرائیلیوں کی اس کے باوجود اس کی تہذیب کا اثر اس کے کامیابی کا روب اب تک ان کے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا اس کے انجام سے سبق نہ لیا بلکہ ان کی تہذیب کی چکا چونت اور رنگینی اور ان کی رسومات سے بہت امپریس رہے اور یہ بچڑی کی پرستش کا جہاں تک تعلق ہے یہ مختلف کلچرز کے اندر مختلف تہذیبوں میں وقتاً فا وقتاً نظر آتی ہے انسان کو خاص طور پر جہاں پہ ذری زمینیں ہوتی ہیں جہاں پہ کلٹیویشن بہت ہوتی ہے وہاں اکثر اور بیشتر گائے کی پوجا کی گئی ہے جیسے مصری کرتے تھے گائے کی پوجا پھر ہندو کیا کرتے ہیں گائے کی پوجا انڈس پیلی کلچر جو نکلا اس میں بھی یہ گائے ہی کا پتا چلتا ہے اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری باتیں پتا چلیں تو وہ بہت غم اور غصے کی حالت میں لوٹے فرجع موسیٰ علیہ قومی غطبان اسیفہ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنے قوم کی طرف پلٹے قولا یا قومی علم یعیدکم ربکم وعداً حسناً جا کر انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو کہ تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے کتنا رنج ہے نا یہ ہے اسیفن یہ ہے رنج یہ ہے غم کہ کیسے تم دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہو اور دوسروں کی باتوں کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کے کلام سے انسان کا تعلق کمزور پڑ چکا ہو اللہ کے کلام کے ساتھ انسان جب جڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی باتیں اثر نہیں کرتی جب اللہ کے کلام سے دور ہٹتا ہے اب لوگوں کی باتیں بہت اثر کرنے لگتی ہیں تو پوچھا کہ تم کو کیا ہوا کیا میرے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے کیا تم کو دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غزب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی موعدی کے لفظ کو دیکھئے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی تو رسول سے وعدہ خلافی کرنا رسول کی بات کی نافرمانی کرنا یہ دراصل اللہ کی نافرمانی کے برابر ہے تو فرمائے کہ دیکھو کوئی بہت لمبا عرصہ تو بھی گزرا نہیں تھا کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ایسی حرکتیں کرنے لگے پھر آپ دیکھیں یہ بھی بے سبری کا نقصان ابھی چالیس دن کی مدت گزری تھی چالیس دن میں اتنے بے سبرے ہو گئے بنی اسرائیل کہ ساری توحید چھوڑ بیٹھے اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوت سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار اور ان کے لئے ایک بچھڑے کی مورد بنا کر نکال لائے جس میں سے بیل کیسی آواز نکلتی تھی فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِی لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا موسیٰ اسے بھول گیا کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے اب یہاں پر ذکر کیا گیا اس بچھڑے کا اور کیسے وہ بنایا گیا لوگوں نے کہا کہ یہ بچھڑا ہم نے تو نہیں بنایا بلکہ یہ تو سامری نے بنایا ہے اور زیورات سے اس نے یہ بچھڑا بنا کر کھڑا کر دیا اوزارم من زینت القوم کا ذکر کیا جا رہا ہے اب مفسرین میں تھوڑا سا اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ یہ زیور کس کے تھے جس سے کہ وہ بچھڑا بنایا گیا کتاب خروج جو ان کی ہے بک آف ایکزیڈس اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ زیور جو بنی اسرائیل کے پاس تھے یہ مصریوں کے تھے فیرونیوں کے زیور تھے اور مصریوں نے ایجپشنز نے بنی اسرائیل کے پاس یہ زیور اپنا رکھایا تھا یا یہ کہ بنی اسرائیل نے مصر چھوڑنے سے پہلے مصریوں سے کچھ زیور ادھار لیا تھا اور یہ ادھار زیور لے کر وہ ہجرت کرنے نکل پڑے اب یہ بات جو کہ کچھ مفسرین نے بھی نکل کی ہے یہ بات بلکل دل کو لگتی نہیں اول تو یہ بات ایسی ہے کہ فیرونی خود جانتے تھے کہ اب بنی اسرائیل جانے والے ہیں سالہ سال سے ان میں ٹسل چل رہی تھی مصر علیہ السلام فیرون سے کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو اور فیرون ان کو رکتا تھا نہ جانے دیتا تھا اور یقیناً مصریوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا اور ان کو اس بات کا خطرہ ہوگا کہ بنی اسرائیل ملک چھوڑ کر جانے والے ہیں تو ان کے مانگنے پر اپنا زیور ان کو ادھار کیوں دیتے بنی اسرائیل کی کیا حیث یہ تھی جیسے گھروں کے اندر نوکر ہوتے ہیں بانڈڈ لیبر کی طرح تھے اب اگر ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس نے ہم کو نوٹس دے دیا ہے اب وہ کام چھوڑ کر جانے والی ہے اور وہ اگر آپ سے آپ کا زیور مانگے آپ کبھی دیں گی اس کو کبھی بھی نہیں دیں گی تو ویسے بھی پلوزبل نہیں لگتی یہ بات قابل یقین نہیں لگتی کہ فرونی ایسے بولے تھے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا زیور دے دیا اور دوسری بات اگر ہم شرعی پہلو سے بات کریں اخلاقی پہلو سے اگر ہم بات کریں تو جو بھی تھے بنی اسرائیل پہرحال جو رہنما ان کے تھے وہ تو ایک رسول تھے موسیٰ علیہ السلام تھے اور موسیٰ علیہ السلام کبھی اس بات کی ان کو اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ ہجرت کرتے وقت ان کی قوم جو ہے وہ دوسروں کی امانتیں اپنے ساتھ لے کر چل پڑے اتنی بڑی خیانت کی مرتقب ہو ہجرت کرتے وقت کوئی رسول نعوذ باللہ اپنی قوم کو امانت میں خیانت کا حکم نہیں دے سکتا کہ تم جن چیزوں کے اوپر امین بنائے گئے ہو تم اس کے اندر خیانت کر بیٹھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرتے وقت آپ دیکھیں کہ امانتوں کی واپسی کا کتنا احتمام فرمایا تھا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے مکہ میں چھوڑا تھا اپنی چادر ان کو اڑھائی تھی اور کہا تھا کہ علی مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں تم جب وہ امانتیں واپس لوٹا دو پھر تم مدینہ کی طرف سفر شروع کر دینا تو لہٰذا یہ بات دونوں ہی طرح سے غلط محسوس ہوتی ہے کہ یہ زیور جو تھا یہ سارا فیرونیوں کا تھا اچھا یہ جو بک آف ایگزرڈس ہے اسی کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ زیور بنی اسرائیل کا اپنا تھا اور یہی بات دل کو لگتی ہے قرآن میں بھی ایک جگہ لفظ آیا ہے من خلی یہم اپنے زیوروں سے تو یہ زیور بنی اسرائیل کا ہوگا یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ بنی اسرائیل دراصل یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے تھے اور جب یہ مصر آئے تھے تو اس زمانے میں یوسف علیہ السلام وہاں پر بہت عالی عہدے پر موجود تھے بنی اسرائیلیوں کو مصر کا ذرخیص ترین علاقہ جشن کا علاقہ دیا گیا تھا سیٹل ہونے کے لئے اور یہ بہت عرصے نوابوں کی طرح اور شہزادوں کی طرح مصر میں رہے بہت پیسے والے تھے پھر جب زوال ان کے اوپر آیا تو انہوں نے اپنا زیور کہیں زمین وغیرہ میں تباہ دیا ہوگا جیسے کہ طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا اُس زمانے میں طریقہ ہوا کرتا تھا ظاہرِ بینکس وغیرہ تو تھے نہیں کہ لوکر کے اندر زیور رکھ دیا جائے تو اپنی قیمتی چیزوں کو حفاظت سے رکھنے کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ کہیں زمین میں ان کو گار دیا یہ کسی جگہ ان کو حفاظت سے خزانے کی شکل میں رکھ دیا تو جب یہ ہجرت کا وقت آیا ان کا تو وہ زیورات جو ان کے پاس نسل در نسل موجود تھے جو انہوں نے سمحال کے رکھے ہوئے تھے یہ اپنے زیورات لے کر نکل پڑے ہوں گے تب کیا کیا جب وہ سہرہ میں آئے زیور سمحالتے سمحالتے بہارال ہو سکتا ہے تھک گئے ہوں وزن ہوتا ہے زیورات کا اس کا ویٹ تھا تو انہوں نے اپنا ایکسٹرا مال سامری کے حوالے کر دیا وہ سکتا ہے سامری نے کہا ہو کہ میں اس مال کی حفاظت کروں گا لیکن ان کا حلال مال سامری نے ان سے لے تو لیا اور اس حلال مال کو لے کر حرام کام میں لگا دیا کہا کہ بڑا پروفٹ ملے گا تم کو اس سے بڑا تمہارا فائدہ ہوگا تو حلال مال کو حرام کام میں لگا کر سب کو فتنے میں مبتلا کر دیا بلکل آج کا یہ انٹریس بیسٹ بینکنگ سسٹم نہیں لگ رہا اچھی خاصی حلال کمائی ہوتی ہے اس کو سود پہ رکھ دیتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں منافعی کی امید دلاتے ہیں کہ تمہارا فائدہ بہت ہوگا تو یہ بچڑے کا جو قصہ ہے اس کو بڑا غور سے ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے اجل کا لفظ آیا ہے اجلت سے ہی بنایا ہے یہ لفظ اور دنیا کو آجلہ کہا گیا ہے سورت بنی اسرائیل میں یہ بچڑا یہ سونے کا بچڑا یہ دراصل دنیا کی محبت کا سمبل ہے یوں سمجھیں کہ دولت کی پوجہ کا سمبل ہے حقیقت ہے کہ فالتو مال بڑا فتنہ ہے انسان کے لئے اور اگر فالتو مال ہو تو انسان ایک تو اس پہ زکاة دیتا رہے نمبر ون اور دوسرے اس کو حلال کاموں ہی میں لگائے یہ ٹیمٹیشن نہ ہو کہ ہم کسی حرام جگہ اس کو انویسٹ کر دیں تاکہ پروفٹ ہم کو بہت ملے وہ ہمیشہ تباہی کا ہی سبب بنے گا اس نہ حرام طریقے سے اگر کوئی منافع حاصل کیا جائے گا اور یہاں تو مال میں بھی خاص ذکر ہے زیورات کا زیورات کے بارے میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں سبھی عورتیں زیور پہنتی ہیں لیکن جتنی محبت شہد مسلمان عورت کو زیور سے ہے کم ہی دوسری خواتین کو اتنی محبت ہوگی جتنی کے ہمیں ہے اور مسلمان خواتین میں بھی اگر ہم صرف اپنے ہی کلچر میں آ جائیں ہم صرف پاکستان تک اپنے آپ کو محدود کر لیں تو پھر آپ دیکھئے ہماری گفتگو کا اکثر اور بیشتر مہور جو ہے وہ زیور بنا رہتا ہے کسی کے اخلاق سے کسی کی ایمان سے بہت زیور سے مروب ہوتے ہیں اگر آپ سعودی عربیہ بھی جائیں اور جو وہاں کا کلچر بتایا جاتا ہے اس میں تو سیروں کے حساب سے وہ سونے کا لیندین کرتے ہیں اتنا زیادہ ان کو سونے کا شوق ہے جتنی سعودی عربیہ میں سونے کی دکانیں ہیں اتنی شاہدی آپ کو کہیں اور ملیں باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں وہاں بھی خواتین زیور پہنتی ہیں بہت سے بہت ایک چین گلے میں ڈال لی انہوں نے ایٹین کیارٹ کی یا ایک انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی کوئی انگوٹی اپنی پہن لی ایک کوئی ہاتھ کے اندر کڑا بہت سے بہت ایسے تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گی کہ بارہ سونے کی چوڑیاں انہوں نے پہنی ہیں یہ ساری انگلیوں کے اندر جو ہیں انہوں نے انگوٹیاں پہنی ہیں یہ آپ کو نہیں نظر آئے گا وہاں پر ہمارے ہاں جب شادی بیعہ کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بری میں ویسی سیٹ آجیں جیسے جیسے جیس کے اندر ہیں ہر کپڑے کے ساتھ میچنگ اگر فیروزی کپڑے ہیں تو فیروزی زیور اگر ہرے کپڑے ہیں تو ہرے رنگ کا اس کے اندر نگ لگا ہونا چاہیے سفید ہیں تو پھر ڈائمنڈز ہونے چاہیے اور گولڈ کا اتنا ہے پھر جڑاؤ اتنے ہیں کتنا زیادہ ہمارے ہاں پیسہ ان چیزوں کے اندر جامد ہوتا ہے جا کر اور کتنی فکر ہم کو ان چیزوں کی پڑتی ہے تو اتنا obsession زیور سے یہ درست نہیں ایک حد تک ٹھیک ہے اور آج کل کا زمانہ آپ دیکھیں ہے کوئی زیور پہننے کا زیور بنا بنا کر اور لوکر کے اندر اس کو رکھ دینا اس کا فائدہ کیا بہتر ہے کہ انسان اس پیسے کو یوٹیلائز کر لے استعمال کر لے کوئی ضرورت کی چیز لے لے زندگی آسان کرنے کیلئے کوئی چیز اپنی لے لے ایسے بھی لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جن کے گھر میں ضروریات موجود نہیں ہے اسے آپ دیکھیں نا آج کل گھروں میں گیزر لگا ہونا یا مایکرو ویب ہونا یہ تو عام ضروریات کے چیزیں ہیں نا زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے انسان کی اگر آپ کے گھر میں مناسب چیزیں موجود ہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن شادیوں پر بلا مبالغہ لاکھوں لاکھوں روپیہ جو ہے وہ لگایا گیا صرف شادیوں کے اوپر اور زیورات کی شکل میں یہ کہا جاتا ہے کہ زیورات انویسمنٹ ہیں کوئی انویسمنٹ نہیں کبھیہ بیشنے تو جائیں زیور اپنا کیا ملے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا اور بہت زیادہ بہتر قسم کے موقع ہیں انویسٹ کرنے کے بجائے کہ انسان زیور خرید خرید کہ اتنا زیادہ اس پر زور دے اور ایمفیسائز کرے تو بہت زیادہ مال جمع کرنا بہت پھر اس مال سے محبت کرنا یہ چیز بھی انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قول ہے ہی آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے تو بس مال کو ضرورت کی حد تک اس سے زیادہ نہیں اس لیے کہ مال کی محبت دراصل دنیا کی محبت کا سمبل ہے اُس دن بھی ہم نے بات کی تھی سورہ مریم جہاں ختم ہو رہی تھی وہاں کوئی جوتوں کا ذکر کیا تھا تو اب وہی دیکھیں نا اگر جوتہ دو لاکھ کا بھی ہے تو پاؤں میں ہی پہنا جائے گا نا گلے کا ہار تو نہیں بنا لیں گے اس کو سر کا تاش تو نہیں بنا لیں گے جوتوں کو اسی طرح دنیا کو سر پہ چڑھانی کی ضرورت نہیں ہے زیادہ بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے مقام پر مقصد کے لیے بس کام کی چیزیں پیسہ بھی کام کے لیے ہے کہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے ضرورت ہے مقصد نہ بنے زندگی کا آیت نمبر نائنٹی نوے سے رکو نمبر پانچ یہاں سے شروع ہو رہا ہے فرمایا حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو تمہارا رب تو رحمان ہے بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو قالو لن نبرح علیہ عاکفینا حتی یرجع علینا موسیٰ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آجیں حارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت موجود نہ تھے حارون علیہ السلام کی حیثیت وزیر کیسی تھی اس وقت حارون علیہ السلام کے پاس پوری فورس پوری طاقت موجود نہ تھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر نہ تھے تو انہوں نے لوگوں کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن لوگ کسی طرح بات مان کر نہ دیئے دراصل یہاں پر حارون علیہ السلام پر سے ایک الزام کو دھویا جا رہا ہے جو کہ بعد میں لوگوں نے حارون علیہ السلام پر لگایا دراصل ان کی اپنی کتاب میں سارا الزام حارون علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا گیا کہ ناؤزو بللہ بچڑا بنانا اس کا آئیڈیا اس کی کوشش یہ سب خود حارون علیہ السلام نے کی تھی بائیول میں لکھا ہے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ حارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے اٹھ ہمارے لئے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک کے مصر سے نکال کر لائیا کیا ہو گیا حارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ یعنی سامری کی جگہ حارون علیہ السلام کو انہوں نے رکھ دیا کہ انہوں نے زیور جمع کیا اور بچڑا بنانے کی تیاری شروع کر دی ناؤزو بللہ آگے آتا ہے چنانچہ سب لوگ ان کے پاس کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر حارون کے پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں میں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چینی سے ٹھیک کی تب وہ کہنے لگے اے بنی اسرائیل یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لائیا یہ دے کر حارون نے اس کے آگے قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداون کے لئے عید ہوگی ناؤزو بللہ تو سارا الزام چونکہ حارون علیہ السلام پہ نو نے رکھ دیا تو لہٰذا یہاں قرآن نے اس کو دھویا ہے فرمایا کہ نہیں حارون علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی اب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں اس وقت تین فرقے ہو گئے تھے ایک فرقہ حارون علیہ السلام کے ساتھ رہا عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کرتا رہا کہتے ہیں کہ ان کی تعداد بارہ ہزار کے قریب تھی بارہ ہزار بنی اسرائیلی ایسے تھے جو حارون علیہ السلام کے ساتھ تھے باقی دو فرقے اس بچڑے کی پرستش میں شریک ہو گئے اب ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ ایک نے اقرار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر منع کریں گے تو ہم یہ کام چھوڑ دیں گے جس کا کہ یہاں ذکر آیا ہے کہا کہ لن نبرہ علیہ عاقفین حتی یرجع علینا موسیٰ کہ ہم تو ہرگز نہیں ٹلیں گے ہم تو اعتقاف کر کے بیٹے ہی رہیں گے اس کے اوپر جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آجیں اور ایک اور فرقہ تھا وہ اتنا پختہ تھا اس کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ یہی خدا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس طریقے کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے ہم تو اسی پر جمع رہیں گے تو دو اقوال ہیں کچھ کا خیال ہے کہ شاید آکفینہ جن کا ذکر یہاں کیا گیا یہ پہلا والا طبقہ ہے یعنی جس نے کہا تھا موسیٰ کے آنے تک ہم اس بچرے کی پرستش کریں گے موسیٰ واپس آجائے گا پرستش چھوڑ دیں گے کچھ کا خیال ہے کہ یہاں آکفینہ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو پوری طرح جم گئے تھے اس بچڑے کی عبادت پر تعظیم کے طور پر متوجہ ہو گئے اور کہا کہ ہم تو اب اسی کو پوچھتے رہیں گے اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے قوم کا یہ حال دیکھا جس کو نائب بنا کر گئے تھے جس کو وزیر بنا کر گئے تھے اسی سے انہوں نے پوچگت شروع کری قال موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے حارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی مراد یہ ہے کہ تم نے فور سے طاقت سے آخر ان کا راستہ کیوں نہ روکا قوم کو اس حال میں دیکھا تو تم طاقت سے ان کا مقابلہ کرتے اور پوچھا کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی اب یہ مراد کیا ہے یہاں پر سوال سے اس انسان باز دفعہ جب جذباتی ہوتا ہے یا غصہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے باتیں کرتا ہے نعوذب اللہ کوئی مطلب یہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اے حارون تم تو میری اطاعت کرنا نہیں چاہتے الزام نہیں ہے بس ایک غصے کا اظہار ہے جو کیا گیا اب آپ دیکھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ حارون اخی کہ اللہ تم میرے ایک وزیر بنا دے اور میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا دے تو موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کتنا درست تھا انہوں نے حارون علیہ السلام کا انتخاب اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ ان کے بھائی تھے اس لیے کیا تھا کہ ان کے اندر صلاحیت موجود تھی وزیر بننے کی اس موقع پر اب جو کرائیسس آتا ہے اس میں وزیر کا کردار پتا چلتا ہے وزیر کا رول جو اُبھرتا ہے اور نمائیہ ہوتا ہے وہ مشکل کے وقت اُبھر کر سامنے آتا ہے کہ کتنا ٹھہراو ہے اس کے اندر کتنا وقار ہے اس کے اندر اور معاملہ فہمی کتنی ہے اس میں حارون علیہ السلام نے جواب دیا حارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا سر کے بال داڑی کے بال پکڑ کر جھنجوڑا اپنے بھائی کو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب انسان غم کا شکار ہوتا ہے یا غصہ اس کو آ رہا ہوتا ہے تو اپنوں ہی پر بس چلتا ہے نا اور یہاں پر انبیاء کا اور صالحین کا طریقہ بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں تو درگزر کر لیتے ہیں رواداری برت لیتے ہیں زیادہ پریشان نہیں ہوتے اگر کچھ دنیا کا نقصان ہو جائے بات ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن دین کے معاملے میں بہت حساس بہت سنسٹیو ہوتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے عائشہ ردی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا کبھی بدلہ نہ لیا آپ نے معاف کر دیا لوگوں کو اگر کوئی ذاتی نقصان انہوں نے آپ کو پہنچایا ہوتا تھا لیکن فرماتی ہیں کہ جہاں دین کا معاملہ آتا تھا وہاں بعض دفعہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جائے کرتا تھا اور جو آپ نے سزائیں بھی اگر دی ہیں تو وہ دین ہی کے معاملے میں دی ہیں جب دین کی اللہ کے قانون کی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتے ہوئے آپ نے دیکھی تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ دین کا معاملہ تھا اور معاملہ چھوٹا موٹا نہیں شرک جیسا معاملہ تو جتنا بھی موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا رنج ہوتا افسوس ہوتا کم تھا یہ دین والوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ دین میں کمپرمائز برداشت نہیں کرتے دین کا نقصان ہوتے دیکھ کر ضرور ہی ان کے جذبات میں ہلچل مچتی ہے اب جہاں تک دنیا والوں کا تعلق ہے ان کا معاملہ بلکل برقس ہوتا ہے وہ دنیا کے معاملات میں بہت ہوشیار بہت مہتات بڑے حساس بڑے سٹرکٹ ہوتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ریلیکسڈ بے حس خیر مہتات بڑے کمپلیسنٹ ہوتے ہیں بچے کے نمبر کسی سبجکٹ میں دو یا تین آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اس پر بہت ناراض بہت اپسٹ اگر بچہ ایک دن سکول نہیں گیا بلا وجہ واپس آ گیا تو ڈپریشن تو پریشانی کہ ایک دن ناغہ کر لیا اس نے لیکن اگر بچے کی نمازیں قضا ہوتی ہیں یا اللہ کے حکامات ٹوٹتے ہیں یا مزجد جاتا ہی نہیں تو کوئی فکر نہیں تو ریلیکسڈ وہ کہتے ہیں خود بخود ہو جائے گا بڑا ہوگا نا تو خود ہی سیکھ لے گا یہ ان کا انداز ہوتا ہے کبھی کسی نے یہ نہ کہا کہ بڑا ہوگا تو خود ہی پڑھ لے گا کبھی چھوڑا بچوں کو کہ ابھی کیا ہے ابھی اتنا منہ سے ہے ابھی تو یہ جا رہا ہے پری مانٹسری میں اب تو مانٹسری بھی نہیں ہے اب پری مانٹسریز ہوتی ہیں نا ڈیر سال کے بچے کو ایٹین منس پر ڈال دینا ہوتا ہے کبھی نہ سوچا کہ پری مانٹسری ہی تو ہے کیا فرق پڑتا ہے کبھی اگر آپ جائیں پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ میں اور جس طرح پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں سوالات کر رہے ہوتے ہیں اسے پتا چلتا ہے نا کی بھی تو فکر کریں نا اب یہ تو ہوا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اب حارون علیہ السلام ان کے بارے میں پہلی بھی ہم نے بات کی تھی اب دوبارہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایک دیکھیں زمداری کے طور پہ تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے ہیں نا رینگس اگر دیکھے جائیں موسیٰ علیہ السلام رتبے میں ان سے سینئر ہیں